الرحیم السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ ہے ہم کاشیف شید چیپٹر نمبر 3 انزائیم میں آج لیکچر نمبر 3 کو ڈسکس کریں گے جس کا ٹاپک ہے میکنیزم آف انزائیم ایکشن یا کیٹالائسز انزائیم کا کام کرنے کا طریقہ پڑھیں گے کس طرح وہ ایک ریاکٹنٹ کو ایک سبسٹرانس کو یا ایک سبسٹیٹ کو وہ پروڈیکٹ کے اندر کنورٹ کرتا ہے تو انزائیم کیسے کام کرتا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس میں انزائیم کا سٹرکچر بھی ڈسکس کریں گے انزائیم کی کچھ حصوں کو بھی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلی بات ہے کہ میکنیزم آف انزائیم ایکشن کین بھی ڈسکس انڈر فالونگ ہیڈنگز تو ہم اگر کسی انزائیم کے ایکشنز کو پڑھنا چاہتے ہیں اس کے طریقہ کار کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم کچھ ہیڈنگز کے بارے میں ہمیں انفرمیشن ہونے چاہیے تو سب سے پہلے ہیڈنگ ہے انزائیم سبسٹیٹ کمپلیکس تو یہ بہت ایمپورٹنٹ شورٹ کیسن ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہوئے ہے کہ اس میں سے لانگ کوششن نہیں بنتا تو اکثر پیپر میں یہ بھی بات پوچھی جا سکتی ہے what is انزائیم سبسٹیٹ کمپلیکس ایک ڈائگرام بھی آپ کی بک میں بنائی گئی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ان تین باتوں کو ڈسکس کریں گے انزائیم سبسٹیٹ کمپلیکس کو ان انزائیم is a three dimensional globular protein یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے کہ انزائیم globular proteins ہوتی ہیں یہ انزائیم کی type ہے sorry proteins کی type ہے globular protein اور یہ three dimensional three dimensional کسے کہتے ہیں جس میں three axes ہوں x y z three axes مجود ہوں اس کو ہم three dimensional کہتے ہیں جیسے کہ ball اگر ہم اس کو دیکھنا جائے تو یہ آپ کے سامنے اس ڈیکشن میں ہوگی جس کو ہم three dimensional کا نام دیتے ہیں اگر ایک پینسل کو دیکھیں تو وہ جس two sides ہیں اس کی two axes ہیں تو اسی طرح ہم اسے three dimensional globular کہتے ہیں کیونکہ یہ oval یہ spherical shape کی ہوتی ہے it has a specific chemical composition اب آپ کو پتہ ہے کہ انزائم کی ایک chemical composition ہے اور ایک specific shape ہوتی ہے اور shape کیا ہے وہ oval اور spherical ہے آپ سب جانتے ہیں اور chemical composition یہ polypeptide chain سے مل کر بنتا ہے بہت سارے amino acid polypeptide chain بناتے ہیں اور polypeptide آپ میں لپٹتی ہیں اس طرح کوائل ہوتی ہیں کہ وہ globular structure بنا جس طرح دھاگا یہ ایک دھاگا ہے یہ polypeptide chain ایک amino acid نے مل کر بنائی یہ دوسری chain بنائی یہ تیسری chain یہ چوتھی chain یہ پانچویں یہ بانڈنگ ہوتی جا رہے اس طرح کوائلنگ اوپر ہو کر structure کیسے دے دے گی یہ goal structure بن جائے اور یہ complex protein کے زمرے میں آئے گا اس کے بعد number second due to its specificity اس کی خاصیت every enzyme wrecked with the special substrate ایک enzyme کی خصوصیت منحصر کرتی ہے کہ وہ ایک خاص substrate کے ساتھ جا کے attach ہو the substrate transfer پھر attach ہونے کے بعد وہ product کے اندر convert ہوگا جب تک accurate attachment نہیں ہوگی تب تک product نہیں بنے گا یعنی enzyme substrate آپس میں ملیں گے تو enzyme substrate complex بنے گا اس کے بعد complex کے بعد کیا ہے product بنے گا اب میں آپ کو second point کو diagram سے سمجھا دیتا ہوں یہ مسائل کے طور پر ایک enzyme ہے globular protein ہے یہ اس کی active side ہے میں آپ سے اگر پوچھوں یہ active side ہے اس کی substrate کون سی ہوگی اس کی substrate کون سی ہوگی اس کے substrate کون سی ہوگی تو آپ کہیں اے بی سی میں سے اے بھی ہو سکتی ہے سی بھی ہو سکتی ہے اس کے substrate کیونکہ جیسے pocket یہاں پر ہے ویسے style یہاں پر ہے تو وہ ہی آکے attachment ہوگی لیکن یہ attachment کیسے ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا تو یہاں پر چھوٹی بات بتائی گئی ہے کہ chemical composition specific shape shape تو سمجھا گی chemical composition دیکھ لیتے ہیں اگر یہاں پر product بننا ہے تو یہاں پر میں آپ کو plus charge show کر دیتا ہوں اور یہاں پر active side negative charge show کر دیتا ہوں اور یہاں پر negative charge show کر دیتا ہوں پہلے ہم نے کہا تھا یہ دونوں جو ہے یہ attach ہو سکتی اب میں اگر آپ سے پوچھ ہوں کہ amino acid arrange par minus charge آ گیا اور 3 سے 12 amino acid ہوتے ہیں جو مل active side بناتے ہیں یہ ہم نے previous lecture میں بھی discuss کیا ہو ہے amino acid acidic بھی basic بھی ہوتے ہیں جب یہ arrange ہوتے ہیں تو charge آ جاتا active side پر اگر اب میں پوچھوں کہ ان دونوں میں سے کون سی substrate جائے گی enzyme کے اوپر active side پر تو آپ خود ہی بولیں گے کہ A والی جائے کیونکہ A positive charge ہے active side پر negative charge آ گیا amino acid کی وجہ یہ تو یہ آ کر یہ attach ہو جائے گی اور اس طرح جب یہ attach ہو جائے گی اس سے ہم کہیں complex جیسے میں attach کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے substrate آئی یہ آکے attach ہو گئی یہ اس کے اوپر positive charge ہو گیا تو اب یہ ایک complex بن گیا پھر اس کے بعد chemical جائے گا انزائم چینج نہیں ہوں گے انزائم استعمال ہوں گے اور اس کے بعد دوبارہ اپنی position پہ چلے جائیں گے یعنی کہ وہ آئیں گے اپنے chemical reaction کو perform کروائیں گے اپنے کام کو استعمال میں لائیں گے اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی position پہ چلے جائیں گے یعنی کہ انزائم used again again ہوتا رہے گا جب unchanged ہے انزائم چینج نہیں ہوگا release ہوگا اور بار بار release ہوگا اور اپنا کام function perform کر کے دوبارہ اپنے position پہ چلا جائے گے یہ نہیں کہ انزائم release ہوگا اس کے بعد ختم ہوگا ایسا نہیں ہوگا منہ تو انزائم ختم ہو جائیں گے پوری ایسا سب سٹیٹ ریاکٹ اینٹ میں آپ کو ایک کیمکل ریاکشن بھی کروا کے دکھا دیتا ہوں انزائم کیا ہے سیلولیز سب سٹریٹ کیا ہے سیلولوز یہ آپ پس ملے تو کمپلیکس بنا سیلولیز پلس سیلولوز کمپلیکس بنا یعنی انزائم سب سٹریٹ کمپلیکس بنا اس کے بعد پروڈیکٹ بنا انزائم ویسے کے ویسی رہے گا اور اس نے اس سیلولوز کو پروڈیکٹ کے اندر کنورٹ کر دیا جو کہ ٹوٹ کر اس کے اندر گلوکوز کے اندر آجائے گا تو یہ پروڈیکٹ بن گئے اس کا تو یہ بسیکلی ڈائیگرام شو کر رہی ہے کہ انزائم چینج نہیں ہوں گے انزائم ویسے مجود ہے سیلولیز انزائم مجود ہے اگلے آنے والے ریاکشن کے لئے وہ مجود رہے گا وہ استعمال میں نہیں آئے گا یعنی کہ وہ ختم نہیں ہو جائے گا وہ آئے گا اپنا کام کرے گا جتنا استعمال ہونا ہوگا وہ پڑھنے جا رہے ہیں ڈیفائن ایکٹیو سائٹ این گیو اٹس ٹائپ یہ پیپر میں اکثر ایسے پوچھے جاتا ہے ڈیفائن اٹس سائٹ گیو اٹس ٹائپ اس کی ٹائپ بتا دیں یہ بہت امپورٹن ہے یہ بہت امپورٹن سوال ہے یہ آپ کو اچھے طریقے سے میں سمجھا رہوں آپ سمجھ نا یہ بات ایکٹیو سائٹ ہوتی کیا چیز ابھی تک آپ نے سنا اور دیکھا ایکٹیو سائٹ کو اب ہم مزید ایکٹیو سائٹ کو پڑھتے ہیں ایکٹیو سائٹ ان انزائیم ان سب سٹیٹ جو انزائیم ہوتا ہے اس کی ایک خاص سب سٹیٹ ہوتی ہے وہ کہاں پہ ریکٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص جگہ پر چارج بیرنگ سائٹ آف انزائیم انزائیم کی ایک چارج بیرنگ سائٹ ہے وہاں پر سب سٹیٹ آکر اٹیچ ہوگی اس سے ایکٹیو سائٹ کہتے ہیں جیسے مسال کے طور پر یہ انزائیم ہے یہ اس کی ایکٹیو سائٹ ہے اس کے اوپر امینویس ارینج اس طرح ہوئے کیونکہ امینویس ایس پروٹین بنا رہے انزائیم پروٹین ہے پوزیٹیو چارج آگیا اس کے اوپر جو سب سٹیٹ آ رہی ہے اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہے تو اب یہ بات کی جا رہی ہے انزائیم یہ انزائیم ہے یہ سب سٹیٹ ہے یہ آپ پس ملیں گے ایک چارج بیرنگ سائٹ جو پوزیٹیو چارج رکھتی ہے یا نیگٹیو چارج رکھتی ہے انزائیم کا وہ حصہ ایکٹیو سائٹ کلاتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ تمام امائنو ایسیڈ نہیں بلکہ تین سے بارہ امائنو ایسیڈ جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو سائٹ کو بنانے میں انوال ہوتے ہیں چارج آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے چارج آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں پوزیٹیو یا نیگٹیو ہو سکتا ہے ایکٹیو سائٹ اس فارم بائی سم امائنو ایسیڈ یہ بہنے آپ کو بتا دیا تین سے بارہ امائنو ایسیڈ بناتے باقی تمام اس کے شیپ کو مینٹین کر ہوتے ہیں دیز امائنو ایسیڈ پیزن پولی پیپٹائی چین آر بروڈ کلوزر وہ آپ اس طرح ہی کٹھے ہوتے ہیں ارینج ان اس پیسیفک وی اس طریقے سے جیسے یہ ایک پولی پیپٹائی چین ہے یہ اس طرح سے ارینج ہوئے اس دائیگرام کو اس طرح دیکھ ہوگی چارج بیرنگ سائٹ بن گی کوائل ہونے کے بعد اس کے بعد کوائل and folding of the پولی پیپٹائی چین within the globular symmetry of the enzyme اب آپ سب جانتے ہیں اس طرح ارینج ہوگا کہ وہ ایک گول شیپ بنا دیں گے جو کہ globular symmetry کہتے ہیں شیپ کو بناوٹ کو enzyme globular ہوتے ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں the active side of the enzyme is made of two definite region جو active side ہے وہ basically دو قسم کے regions پر مشتمل ہوتے ہیں دو قسم کے علاقوں پر مشتمل ہوتے ہیں یعنی کہ ٹائز پڑھنے لگے ہم active side کی number one binding side number two catalytic side ہے ظاہر اسی بات ہے پہلے enzyme substrate کے ساتھ bind کرے گا اس کے بعد chemical reaction start ہوگا جب binding ہی نہیں ہوگی تو chemical reaction کیسے ہوگا تو اس لئے سب سے پہلے binding اور پھر catalytic side کو discuss کریں گے ڈیاغرام کو دیکھ لیتے ہم پہلے ڈیاغرام بنا لیتے ہیں جو بک میں بنی ہوئی آپ کی جیسے کہ آپ کی بک میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک enzyme ہے یہ اس کی ایک active side ہے اس کے بعد یہ اس کا reactant ہے یہ اس کا reactant ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ substrate molecule ہے substrate molecule binding with اس نے bind کر نا ہے کہ پر bind کر نا active site پر bind کر نا ہے یہ والا حصہ یہ والا یہ والا حصہ یہ active site کلاتا ہے یہ active site کلاتا ہے یہ enzyme ہے پورے کا پورا enzyme کا وہ حصہ جہاں پہ substrate نے آکے ملنا ہے وہ active site کلاتی ہے اس کے بعد اب یہاں پر یہ enzyme substrate کے ساتھ ملے گا تو سب سے پہلے enzyme substrate complex بنے گا جو ہم نے ابھی discuss بھی کیا تھا تو ہم پہلے complex بنا لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے enzyme ہے یہ اس کی active side ہے active side میں آ کر اب جو substrate abu attach ہو رہی ہے یہ آپ کے سامنے جو substrate ہے وہ آ کر active side پر attach ہو گئی ہے تو اس کو کہتے ہیں enzyme substrate complex enzyme substrate complex بنے گا پہلے اور اس کے بعد product میں convert ہوگا یہ enzyme ہے یہ اس کی active side ہے اب product بن رہا ہے یہ product ہے ہے یہ آپ کے سامنے یہ دونوں یہ product بن گیا ہے product molecules are formed اب آپ دیکھیں enzyme can ویسے ہی ہے enzyme نے کیا کیا صرف reaction کو proceed کیا enzyme can be reused آپ کے سامنے ہیں ایک چیز ہے enzyme can be reused باہر چاہیے تب ہی binding ہوگی ورمی binding نہیں ہوگی to produce an enzyme substrate complex تاکہ کیا بن سکے enzyme substrate complex بنے اور تیسری چیز catalytic site کو activate کر دے مسال کے طور پر یہ enzyme ہے یہ اس کی active side ہے amino acid کی ورہ سے charge آگیا اس کے اوپر یہ اس کی substrate ہے پروکر substrate پہلے arrange ہوگی اس کے اوپر negative charge ہے تو negative positive attract ہوگی پہلے enzyme substrate complex بنائیں گے اس کے بعد catalytic side activate ہو جائے اب catalytic site activate ہوئی activated catalytic site catalyze اب جو activate ہو گیا کیونکہ binding ہو گی آپ کے سامنے binding ہوگی یہ catalyze ہوا اس کے بعد product بنا activated catalytic site catalyze the transformation of the substance into product یہ آپ کے سامنے ہے یہ product میں convert ہو گیا ہے this does the enzyme after catalyze detach alayta ہو جائے گا enzyme itself from the product product سے unchanged اور وہ دوبارہ دوبارہ reuse ہوتا رہے گا آپ کے سامنے میں نے پہلے بات آپ کو یہ بتا دی enzyme require aqueous medium for its active بہت اہم mcqs ہے یہ ذہن میں رکھئے گا enzyme aqueous پانی کی مجودگی میں کام کرتے ہیں وہ water کی مجودگی acidic بھی ہو سکتی ہے وہ water کی مجودگی basic بھی ہو سکتی ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا پانی تو ویسی مجود ہوتا ہے body میں لیکن وہ basic form میں مجود ہوتا ہے تو اس طرح enzyme ایک خاص ph پہ کام کرتا ملیں گے complex بنے گا پہچان کریں گے دوسرے کی اور catalytic side activate کر میں مسال کے طور پر یہ diagram بنی ہوئی ہے یہ میں کہتا ہوں یہ جو حصہ ہے یہ binding side ہے یہ binding side یہ binding ہوئی اور اس کو میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ حصہ جو ہے یہ جیس بائن ہو گ یہ وائلہ حصہ جو ہے یہ catalytic side ہے اندر وائلی activate ہو جائے گی جیسے bind ہوگا catalytic side activate ہو جائے گی اس کے بعد product میں convert ہو جائے گی یہ ہمارا چھوٹا سا mechanism of the enzyme action جس میں ہم نے دو short kitchen basically پڑھے ہیں ایک ہم نے پڑھا ہے enzyme substrate complex اور دوسرہ active status کی types پڑھیں اور basically paper میں یہ دونوں بھی separate آس بائن ڈو catalytic complex یہ بھی ہم نے پڑھا اس کے بعد enzyme substrate interaction پڑھنے لگے ہیں بہت important یہ short question ہے بہت important mcq جس میں سے آتے ہیں اس کے اندر basic ہم نے دو models کو discuss کرنا ہے there are two models about enzyme substrate interaction enzyme اور substrate جب آپس میں interact کرتے ہیں تو اس کے لئے دو model ہے ایک خاص شابی ہوتی ہے خاص طالعے کے لئے یہ آپ سب جانتے ہیں تو اسی طرح ایک enzyme خاص ہوتا ہے خاص substrate کے لئے بھی آپ جانتے میں نہیں تین دفعہ آپ example دے دی ہیں مثال کے طور پر fats کو جو digest کرنا ہے وہ lipase نے کرنا ہے اور اس کو convert product بنانا ہے glycerol اور fatty acid یہ substrate یہ enzyme یہ product اب میں کہوں نہیں جی یہ enzyme نہیں ہے enzyme ہے جی پیپسین تو یہ تو بات ہی غلط ہو گئی کیونکہ آپ سب جانتے پیپسین پروٹین کو ڈیجیس کرتے ہم تو چکنائیوں کو ڈیجیس کروا رہے تو بتانے کا مطلب یہ ایک سپیسیفک enzyme ایک سپیسیفک سب سٹیٹ کے لیے ہوتا ہے جس طرح ایک خاص چابی ایک خاص تالے کے لیے ہوتی ہے ایمیل فیچر بہت امپورٹنٹ یہ نام ہے اور یہ ایٹی نائنٹی جو اس کی ڈیٹ ہے اٹھارہ سو نوے میں lock and key model ایمیل فیچر نے ڈسکور کیا یہ بہت ایمپورٹنٹ جی سوال انونٹ کیا بتایا پرپوز lock and key model of enzyme and substrate interaction اس نے پرپوز کیا بتایا lock and key model of enzyme and substrate کرتی ہے اسی طرح ایک enzyme بھی substrate کے ساتھ انٹریک کرتا ہے according to this model ایمیل فیچر کہتا کہ as one specific key جیسے کہ ایک خاص چابی can open only a specific lock ایک خاص طالے کے لئے بنی ہوتی ہے اور اسی کو open کرے گی in the same manners a specific enzyme can transfer only a specific substrate ایک خاص enzyme ایک خاص ہی یا ایک enzyme substrate کو digest کر کے product میں convert کروائے گا اگر آپ چابی کی shape دیکھیں تو اس پر cuts بنے ہوتے اوپر نیچے اس طرح کی آپ کو چابی پر cuts دکھائی دے رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح کے cuts جو ہوتے ہیں وہ تالے کے اندر ہوتے ہیں جہاں پر جا کے fix ہوتی ہے تو اسی طرح انزائیم اور substrate ہوتے ہیں جو آپ پس fix ہوتے ہیں ایک انزائیم ایک خاص substrate کی طرح ہوتا ہے اب یہ موڈل ہمیں دو باتیں بتا رہا ہے active side is a rigid structure یہ موڈل کہتا ہے کہ active side وہ سخت جگہ ہے وہ flexible نہیں ہے وہ change نہیں ہوتی وہ لچک دار نہیں ہوتی بلکہ سخت خردری ہوتی ہے ایک بات یہ ذہن میں رکھنا mcq یہ کس نے بات کہی تھی یہ ml fischer نے کہا کہ rigid structure active side وہ جگہ enzyme کے جہاں پر substrate آکے attach ہونے there is a no modification کوئی تبدیلی نہیں آتی کوئی لچک پیدا نہیں ہوتی active side پر before پہلے دھرمیان میں آفٹر بعد میں enzyme action enzyme کے action سے پہلے درمیان میں یا بعد میں active side پر کوئی change نہیں ہوتی there is a no modification flexibility active side کیونکہ سخت ہے وہ خردری ہے active side is used as template simply کہ سانچہ یا سا انٹ بنانے والا سانچہ ایک سانچہ بنا لیں لاکھوں انٹ بنا لیں اس سے بسکٹ کی شیو والے سانچے اب وہ کہتا active side جو صرف ایک سانچہ کا طور پر استعمال ہوتی ہے کہ جیسے کہ یہ ایک enzyme ہے یہ اس کی active side ہے اور اس طرح کی جو ہے وہ substrate آکے ملے گی یہ سانچہ ہے جس سانچہ ہوگا تو ایسا انچہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے بعد میں جو مطالعہ کیا گیا اور کام کیا گیا اس نے اس موڈل کو کہا کہ تمام reaction میں ایسا نہیں ہوتا کیسا نہیں ہوتا کہ active side rigid نہیں ہوتی اس نے کیا کہ ایمیل فیچر نے کہ active side rigid ہوتی ہے تو جو بعد میں آنے والا سائنٹیج اس نے اس کو صحیح کیا وہ تھے اس نے جو موڈل پیش کی اس کا نام induced fit model جسے ہم hand and glove model بھی کہتے ہیں fit جیسے کہ دستانہ ہمارے ہاتھ پہ انگلیوں پہ fix آتا ہے جب ہم اس کو ہاتھ میں پہنتے 1969 میں 59 میں on the basis of new evidence اس نے نئے شوائد حاصل کی پرپوز اور پیش کی اس موڈیفائی فارم لاؤک اینڈ کی موڈل کو اس کے بہتر انداز میں پرپوز کی اس لئے اس سے کہا گیا hand and glove model کہ fit model آئی کس طرح fit ہے دیکھ لیتے ہم آخر میں according to induced fit model caution argued that اس نے اپنے بات کو وضاحت دی when a substrate combined with an enzyme جب ایک substrate ایک enzyme میں convert ہوتی ہے attach ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے ہے جب ایک enzyme کے ساتھ ایک substrate آ کر attach ہو رہی ہے it induced changes in the enzyme structure یہ اس enzyme کے structure میں changes لے کر آئے گی changes لانے کی وجہ سے product بن رہے product بنے گا induced changing in the enzyme structure these changes in structure enabled is کابل بنا دے گا enzyme کو to perform its catalytic activity کے reaction کو چلا سکے more effectively اچھے انداز سے یعنی کہ ml feature نے lock and key model میں کہا تھا کی active side rigid ہے کوئی change نہیں آتی reaction کے دران before during and after reaction لیکن کوش لینڈ نے induced fit model میں کیا کہا اس نے کہا جب ایک substrate enzyme کے ساتھ ملتا ہے تو changing ہوتا changing کا مطلب اس کی chemical composition change نہیں ہو جاتی یہ بازین میں رکھئے گا یہ آپ سمجھے سر نے انزائم change نہیں ہوتے structure change ہو گیا ایسا نہیں ہے یہاں پر changing کا مطلب اس کے اندر تھوڑا بہت بدلاؤ آتا ہے اس کے chemical composition میں بدلاؤ نہیں آتا enzyme کی یہ changes یعنی کہ اس کا مطلب یہاں پر active side enzyme کی ہے وہ rigid نہیں ہے وہ flexible ہے flexible کے پر ارجسٹ کر کر سکتی جس میں لچ کو وہ ہی ارجسٹ کر سکتی ہے these changes in structure enables enzyme to perform its catalytic activity اس کو product میں change کر ہے جلتی اچھے انداز میں تو اب یہ کہتا active side is not rigid structure active side rigid structure نہیں ہے جب lock and key model میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کہا جا رہے active side is a rigid structure no modification no flexibility after during chemical reaction یہاں پر کہا جا رہے rigid structure نہیں ہے changes ہوتی ہیں یعنی active side flexibility ہے تب ہی کام ہوگا ورنہ کیسے کام ہوگا جب تک کوئی flexibility چک پیدا نہیں ہوگی تو اسے ہم induce fit model کا نام دیتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا سوال ہے جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ discuss کیا اس کے اندر ہم نے کن کی چیزوں کو discuss کیا ایک دوبارہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر کیا discuss کیا کہ mechanism of enzyme action enzyme subset complex کو دیکھا active side کو discuss کیا اس اس کے بعد ہم نے ڈیاغرام بنا کے shapes کو discuss کیا اس کی two types کو ہم نے تفصیل کے ساتھ discuss کیا binding side or analytics side کیا چیز ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے enzyme substrate interactions میں lock and key model اور induced fit model میں فرق دیکھا اور ہم نے کس 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 نی discover کیا اور کون کون سے year میں کیا یہ ہم نے دیکھا یہ ہمارا آج کا topic ہے تب تک کے لئے اتنے thank you so much اللہ حافظ